نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سبت شرمہ بلٹن میں سب سے پہہ بات ہوگی گرہم انتری امت شاکی جو کی مشہ نیم پی پر ہیں بھوپال میں امت شاکی بیٹھک چل رہی ہے بی جے پی دفتر میں بیٹھک کا دور لگاتا جاری بھوپال اور نمدہ پرم سنبھاگ کی چھتیس سیتوں پر منتھن ہو رہا ہے چھتیس سیتوں کے نیتاؤں کے ساتھ امت شاکی یہ بیٹھک ہو رہی ہے تو راج نیتی کے چانرہ کے ایک بار پھر سے رازدھانی بھوپال میں مدی پردیش ودھان صفحہ چناؤں کو کندری آلہ کمان کافی گمبھیرتہ سے لیتے ہوئے تین دن کا مدی پردیش کا دورہ ہے امت شاکہ چنوالا پہنچے تھے کمالنات کے گھڑ کمالنات کے گھڑ چھنوالا پہنچے تھے اور وہاں پر آم جن سبھاہ کو سمودت کیا کمالنات کو چھنوالا مہرانے کی بات کریں اور جوالپور گئے چلی ادھک جانکاری کے لیے ہم سیدھر رکھ کریں گے رازدھانی بھوپال کا شیلندر ہمارے ساتھ لگاتا جڑے ہوئے ہیں شیلندر ایک بار پھر سے راج نیتی کے چانرک کے رازدھانی بھوپال میں سمیں کافی کم بچا ہے چھتیس ویدھان سبھا سیدھوں پر بھوپال اور نمدہ پرنگ کی چرچہ لگاتا جاری بلکل سمیت آپ نے ٹھیک کہا کہ مدر پردیس کے دورے پر پہنچے ہیں کیندری گرہ منتری اور وہ لگاتار الگ الگ سمبھاغوں کے جو پدادکاری ہیں جن لوگوں کو ویدھان سبھا کی جمعہ داری دی گئی ایسے پدادکاریوں کے ساتھ لگاتار جو ہے وہ بیٹھ کے کر کے فیڈویک لے رہا ہے اور آگامی رڈنیتی کو لے کر چرچہ کر رہے جس طریقے سے آج انہوں نے جوالپور اور سیڈھول سمبھاغ کے جو پدادکاری تھے ان کے ساتھ بیٹھا کیوں اور اب جب رازدھانی بھوپال پہنچے ہیں تو رازدھانی بھوپال اور اس کے علاوہ اس کے بات کرنے دونوں سمبھاغوں کو چھتیس سیٹے ہیں ان کے جتنے بھی برہان سبھا کے پرباری ہیں اس کے علاوہ جلاد دیکش جلامہ منتری اور مدر پردیس کے تمام جو ٹاپ لیڈر سچائے محمدی سبھرا سنگھ چوہان کی بات ہو بیڈی سرما کی بات ہو یا پھر جو پرباری بھوپندری آدھا اور آشنی ویشنف سائے تمام جو سنگٹھن سے جوڑے نیتا ہیں وہ سارے کے سارے نیتا جو ہے وہ بیٹھاک میں ابھی موجود ہے لگاتار جو ہے وہ بیٹھاک چل رہی ہے یعنی جو چھتیس برہان سبھا چھتر ہیں ان پر ایک ایک پر فیڈویک لیا جائے گا کہ آخر بی جے پی کیا سیتی ہے اور آنے والے سمجھ میں کس طرح کی رڑنیتی جو ہے وہ بی جے پی کو تیار کرنی ہے سمجھ ایک خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں سترہ تاریخ کو مدبردیس میں چنا ہونے اور اس کے ٹھیک پہلے یہ بیٹھ کے ہو رہی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ فائنل بیٹھ کے اور اس کے بعد جمین پر اتر پر سبھی کار کرتاوں کو کام کرنا ہے حالانکہ چنا پرچار شروع ہو چکا ہے لیکن دو تاریخ سے جب نامنکن باپسی ہو جائے گا اور اس کے بعد پوری دمخم کے ساتھ سبھی کار کرتا میدان میں اترنے جا رہا ہے تو ایسے میں اس کے پہلے راجنیتی کے چانک جو ہے وہ ایک ایک سیٹ کا فیڈویک لے کر آگامی رڑنیتی کو انتیم روپ دینے میں جھٹے ہوئے ہیں شیلندر راجنیتی کے جانکار یہ کہہ رہے ہیں کہ مدبردیس میں کافی تف فائٹ ہے مطلب کاتے کی ٹکر ہے بی جے پی کانگریس میں کیا بی جے پی کا کندری آلہ کمان بھی یہ سمجھ چکا ہے کہ کاتے کی ٹکر ہے اور یہی وجہ ہے کہ فرنٹ لائن جو لیڈرشپ ہے وہ لگاتار دورے کر رہی ہے مدبردیس کے شیلندر دیکھے بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہو بھلے رہی کیمرے کے سامنے مدبردیس سرکار کے تمام جو دگل نیتا ہے بی جے پی کہ وہ اس بات کو سوکار نہ کر رہے ہوں کہ معاملہ بہت ٹائٹ ہے لیکن یہ اندرونی جانکاری سب کے پاس اگر بات کر رہے تو یہ ہی ہے کہ معاملہ برابری کا ایسوار ہے دوہجار اٹھارہ کی جو ستیہ ہے یا دوگی کچھ اسی طرح کی ستیہ جو ہے وہ برطمان میں مدبردیس میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایسے میں بی جے پی کی ٹاپ لیڈرشپ اس چیز کو بھاپ چکی تھی اور یہی کارانے کے دیکھے چناؤ کے تاریخوں کے اعلان کے پہلے ہی مدبردیس میں دورے ہوئے پرسان منتری ڈریندر موڈی کے دورے ہوئے اور اکر خاص کار کنڈری گرہ منتری کی بات کروں تو انہوں نے کئی بیٹھ کے جو ہے یہاں پر یہ مانا یہ بھی بتایا ہے کہ ٹکٹ برطر ہوا اس کو لے کر جو بیٹھ کے ہوئے وہ ساری سیٹوں پر کس پرتیاسی کو اتارا جائے اور کیوں اتارا جائے یہ سارا انیلائیسس ہوا ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ ایک بسیس مدبردیس میں چناؤ کی تاریخوں کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا اس کے پہلے ہی پرتیاسی جو ہے وہ گوسٹ کر دیئے گئے تھے خاص کر ان سیٹوں پر جہاں کانگریس جیتی ہے تو یہ ایک رڑنیتی ہے کہ کس طریقے سے ملو بگیل ایک بڑت بنائی جائے اور اسی رڑنیتی کو آگے بڑاتے ہوئے لگاتار جو بیٹھ کے ہو رہی ہیں اور جو ٹائٹ فائٹ ہے اس کو کیسے ایک آسان جیت میں تفدیل کیا جائے اس کو لے کر لگاتار باتچیت کا دور جاری ہے تو ٹھیک ہے میں لوٹوں گا آپ کے پاس شریند تو متشاہ بیٹھاک لے رہے ہیں رازدھانی بھوپالا ویجی پی دفتر میں بیٹھاک لگاتار جاری ہیں اور بیٹھاک میں سی ایم شیوراج بیری شرما بھی موجود ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں سی ایم شیوراج سنگھ چوہان دھار کے دھرمپوری ویدھان سبھا کے گرام سندیل پہنچے جہاں انہوں نے بی جی پی پرتیاشی کالو سنگھ تھاکور کے سمرتھن میں ایک عام سبھا کو سمبودت کیا کالو سنگھ تھاکور نے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کو تیر کمان بھید کر ان کا سوابت کیا اور اس دوران منچ سے بولتے ہوئے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان نے کانگریس پر جمکہ نشانہ بھی چھاڑا انہوں نے کہا کہ دیگوراج سنگھ اور کماننات مہلاؤں اور بہن بیٹھیوں کا سمبانہ ہی کرتے کارکم سماب کھونے کے بعد باروی کا کشامہ پرسام آنے والی چھاترہ کو اسکوٹی دینے سی ایم چھاترہ کے گھر گئے پہنچے اور بیٹی کو اجت کی نظر سے دیکھا جائے یہ بہنوں کی اچھت کرنا نہیں جانتی یہ بیٹیوں کو سممان دینا بھی نہیں جانتے ایک کائل کم میں کمرنات دینے ڈبرہ میں ہماری ایک بہن کو جو سممانت منتی رہی آئیٹم کہہ کے سمپوچت کیا کھرگاون زلے کے منڈلے شور میں بی جے پی امیدوار راج کمار میو کے سمرتھن میں چناوی سبھا کرنے پہنچے سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے پریانکہ گاندھی پر سیدھا حملہ بولا سی ایم نے کہا کہ پریانکہ گاندھی چناوی سبھا میں جھوڑ بول رہی ہیں نوکری کے پریانکہ گاندھی کے بیان پر کٹاکش کرتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ کانگریس پریانکہ گاندھی کو جھوڑ بولنے کی ٹریڈنگ دے رہی ہے اس سواگت کے اتنا جھوڑ بول رہی تھی میں نے ان کا بھاسر دیکھا کہ میں حیرت میں رہ گیا مجھے کوئی اتنا جھوڑ بول سکتا ہے وہ کیریٹی مدھو پریز میں تین سال میں کہ وہ سبتہ اس نوکریہ ملے ہیں میری بہن پریانکہ جی کیا کانگریس نے آپ کو چھوڑ بول لے کی ٹریڈنگ دے رکھی یا تو جانگوش کے دھونٹ بولتی ہو یا یہ دگی اور کمنہ بھی بڑے کلہ کار کچھ بھی بلواتے رہے تھے ارے اسی سال اسی سال ایک لاکھ نوکریوں کی میں نے گھوٹنا کیسی بیہ ست ہیار بھٹی سی ایم شیوراج سنگھ چوہان دھار زلے کے سنڈریل میں چناوی سبھا کرنے پہنچے تھے اور اس طوران ورشہ نام کی پیٹیاں نے منچ پر آکر سی ایم شیوراج کو گھر پر چائے کا نمانتر دیا اس نے کہا کہ باروی پرثم شیڑی سے اٹھوڑ ہونے پر آپ کیوں سے سکوٹی میری ہیں آپ میرے گھر پر چائے پیئے ماما شیوراج نے بھی بیٹی کے منو بھاؤ کو سمجھ کر نمانتر کو سویکا کر دیا اور سبھا سماپت ہونے کے بعد بیٹی کے گھر بھی پہنچے سی ایم شیوراج نے ورشہ کی سکوٹی بھی جلائی سکوٹی پر بیٹی کے ساتھ فوٹو نکلوائی اور گھر میں بیٹھ کر چائے بھی پی اس دوران انہوں نے ورشہ کی ماں سے راکھی بھی بنوائی اور سی ایم شیوراج نے کہا کہ چائے اتنی سوادشت ہے کہ ورنن نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں میری بہن کا پریم ملا انہوں نے کہا کہ میں آتیانت پرسند ہوں اس بیٹی کے پتا نہیں ہے لیکن میں ماما ہوں بڑھانپور کے دور گھوٹ میں مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہاں نے آدھی واسی رانس کیا دراصل ہیلیکاپٹر سے اترنے پر شیوراج کے سواگت میں لوک نرتکائجن کیا گیا تھا جس کو دیکھتے ہی سی ایم خود کو روک نہیں سکے اور آدھی واسیوں سنگ تال سے تال ملا نہیں لگے نیپا نگر وزان سوا شیطر کی آدھی واسی شیطر دھولکورٹ میں بی جے پی پرتیاشی منجو دادو کی جنابی سواگ کو سمبوزت کرنے آئے تھے سی ایم شیوراج موسیقی موسیقی تو سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کا اعلیٰ انداز برحان پرمہ دیکھنے کو ملا آپ نے اسی سہج سرل انداز کو لے کر سی ایم شیوراج سنگھ چوہان جانے بھی جاتے ہیں اور مدبردیش کی جانتہ کے بیچ کافی لوگ پری بھی ہیں برحان پرمہ دیکھنے کے نیپن اگر وزان سواگ کے آدھی واسی شیطر دھولکورٹ میں سی ایم شیوراج سنگھ چوہان بی جے پرتیاشی منجو کے سمرتھر میں چنابی سواگ کرنے کے لئے پہنچے تھے جہاں انہوں نے آدھی واسی بہنوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی مکہی کی روٹی بھاجی اور چٹنی کھائی بہنوں کو دولارہ جب بہنوں کے بیچ پہنچے تو سب ہی نے سی ایم کو کھانا کھلایا آشی بات دیا اس دوران چناوی صبح میں کانگریس پر کٹاکش کرتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ کانگریس کو دھولکورٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بی جے پی نے دھولکورٹ میں بکاس کیا اور کرتے رہے گے بینجر د تو وہ دیکھ پہنچہ چونابی ریڈ میں جھوٹے کندری ناغریک اوڈین منتری جیوتی ریدت سندھیا شکنگر زلی میں پہنچے جہاں وہ شاد ہو رہاں ہیں بی جے پی کے بودھ سمباد کا ارکمہ شامل ہوئے اور سوران پولنگ کارکرداؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ جہاں آپ کے پسینے کی ایک بھوند گرے گی وہاں میں سو بھوند گراؤں گا وکاس پرگتی اور آپ سب ہی کے دلوں میں جگہ بنانا ہی میرا لکش ہے سیہور ودان سباہ کی بی جے پی پرتیاشی سودیش رائے کے سمرتھن میں آئیجیت ریلی کو چناوی سباہ کو سمبودھت کرنے آئے بی جے پی کے سٹاپ رچارک اور سو بے کے گراؤن پری نوہ تمشہ نے کانگریس پر جمکہ نشانہ سادھا کہا کہ اور ہمیشہ کانگریس راشتہ اور راشتہ کی بات پر آپتی اٹھانے کا کام کرتی ہے اور کہا کہ کانگریس مولتا سناتن کی ورودھی اور تشتیکن کی حمایتی ہے سکونی کریں گے اور یہ نہیں کرے تو میں جان لگا دوں گا اور اس آدمی کے لیے گورب کی بات ہے بانی پردھان منتری جی جا رہے ہیں اب تو یہ بتائیں کہ جن کے کاروں سے نہیں بنا تھا یا جو رام مندر کی تاریخ پوچھتے تھے کہ رام اللہ ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے اب بائیس تاریخ بتا دی ہے بانی سونیا جی جائیں گی کیا راہل جی جائیں گے کیا اس دن ترسن کا بھارتی انتہ پارٹی کی بیار بہ رہی ہے یہ بیار مدان کے دن آنہی میں بتا جائے گی اور کانگریس پتری کی طرح اڑتی دکھائی دیگی ڈیڑھ سو سے اوپر ڈیڑھ سوار پاتل نے رام مندر کے ہورڈنگز کی شکایت ماملے میں کانگریس پر کٹاکش کیا انہوں نے کہا کہ رام کے ہورڈنگز ہٹانے کا پاپ کر رہے ہیں بھگوان رام آپ کو ہی ہٹا دیں گے انہوں نے کہا کہ یہ وہیں کانگریس ہے جنہوں نے رام سیتو کے پرمان مانگے تھے اور اس سے ان کی مان سکتہ کا پتہ چلتا ہے یہ چنانوی ہندو ہیں سانسد گیانیشور پاتل کھنڈوا میں بی جے پی پرتیاشی کنچن مکیش تنوے کے چناؤں کارلہ کا شبھارم کرنے کے لیے پہنچے جہاں انہوں نے جیت کا دعویٰ بھی کیا موسیقی اور لوگوں کے جنتہ کے دلوں میں راج کرتے ہیں دلوں میں بسے ہیں تو دلوں سے کیسے آپ ہٹا ہوگے تو آپ رام کے ہورڈنگ ہٹا دیں کی بات کرو بھگوان رام آپ کو ہی ہٹا دیں سہاں بھرزلی گنرائے والی بدان سوا میں کانگریس کی ٹکٹ کے دلائی اب سرکوں پر آ گئی ہے جہاں اب تو ٹکٹ کے لیے بھاگی نیتاؤں کے سمرت کو نے کانگریس پرتیاشی کے سمرت کو سمار پیٹ بھی شروع کر دی اور جہاں ٹکٹ کی مانگ کر رہے دعویدانوں نے کانگریس پرتیاشی کا پتلا بھوکا اور جب کانگریس پرتیاشی سوریندر چودری کے سمرت کو نے پتلا دہن کرنے سمنہ کیا تو ٹکٹ کے دعویدانوں کے سمرت کو نے کانگریس پرتیاشی سوریندر چودری کے سمرت کو سے جم کر مہار پیٹ کی جس کا ویڈیو سوشن میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ہم لوگ چنسم پر کر رہے تھے کچھ لوگ دپری سنگیوں کی پوری مکونتی ہے اور پوری پالٹی میں لیتا ہے اور یہ کتلا اور میگر آئے ہم لوگوں نے منا کیا کہ آپ کیوں جدا رہے ہیں تو کسی نے میری گردر پکھلی یہ گردر میں یہ نیسان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گردر پکھلی نے اس کے بعد مجھے دھکا تیا تو میں گر گیا اور مجھے لگوگ لگوگ 20 سے 22 لوگوں نے اتلام زلی کی راجنیتی میں ایسے نظارے کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب راجنیتی کے دو دھرورو دھی ایک ساتھ دکھائی دیں بعد پوروگرہ منتری ہمت کوٹھاری اور اتلام بدھائک چیتن کشپ کے ہو رہی ہے جو ایک ساتھ ایک دوسرے کا ابھی بادن کرتے ہونا ساتھ موقع تھا بدھائک کے جن سمپرک جب شہر بدھائک کشپ برشنیتہ ہمت کوٹھاری کے گھر پانچے پوروگرہ منتری ان کے پریوار نے بھی اتلام بدھائک کا دل کھول کر سواغت کیا اور ان کا ابھی بادن سویک آ کر انہیں جیت کا شروع دیا آپ کو بتا دی کہ تو حضرت 13 کے بعد یہ تیسرا موقع ہے جب کشپ ہمت کوٹھاری کے گھر پہنچے اب بات کچھ اور خبروں کی بات کریں گے مراناکی جہاں دکانداروں اور ہاتھ تھلا لگانے والوں کے بیچ جم کر مار پیٹھ ہو گئی تراصل کچھ لوگوں نے میڈیکل کی دکان کے سامنے ہاتھ تھلا لگایا تھا جب میڈیکل دکاندار نے تھلا ہٹانے کو کہا تب دونوں کے بیچ بباد ہو گیا دونوں کے بیچ کہا سنی اتنی بڑھ گئی کی لاتھی ڈنڈے چلنے لگے اور اس مار پیٹھ میں میڈیکل سنچالہ گمبھی روپ سے کھائل ہو گیا جسے علاج کے لیے زیراسپتال نہ بھرتی کرا دیا گیا ہے فلحال شکایت کے بعد پولیس نے معاملہ درش کر آروپیوں کے تلاش شروع کر دی تھلا ہٹانے کو لے کر کہا تو جم کر رواد ہو گیا ہاتھ ٹھیلا والوں نے مل کر پٹائے کر دی میڈیکل کے دکان کے سامنے ہاتھ ٹھیلا لگا لیا تھا جس کو لے کر بباد ہوا ہے یہ آہم راستے ہے بھائی شہرہ کھائے لیے سامنے ہوں لڑنے کو تیار ہو جاتے جو کون لوگ ہیں یہ ہے یہ مسلم ہے تو کیا جب ہی مار پیٹھ کی کیا ہوگا ہے مار پیٹھ کی بھائی شہرہ یہ منا کرنے ہی بھائی شہرہ اور دسوارہ لوگوں نے دس کڑکی ہم اس کے جم سمجھتا ہم پڑاں میں چلا دیں گے یہ سامنے کو ہیں کس نے کیا پہٹا ہے یہ انہی نے پہٹا ہے سامنے کی پہتا ہے موسیقی موسیقی اجین مہاکالیشور مندر میں درشن کے لیے آنے والے سبھی شدھالوں کی بس مارتی میں شامل ہونے کی اچھا رہتی ہے اور ایسے میں جن شدھالوں کو جانکاری نہیں ہوتی وہ تھگوں کی چکر میں پڑ جاتے ہیں ایسے ہی دو شدھالوں سے تھگوں نے بس مارتی میں پرویش دانے کے نام پر موٹی رکم وصول لی لیکن جانچ کے دوران پولیس نے ان شدھالوں کو پکڑ بھی لیا جن کے شکایت پر پولیس نے تھگوں کو گرفتہ کر لیا ہے پولیس کو آشنکہ ہے کہ تھگی کافی دنوں سے چل رہی تھی اس لیے ان کے بینک اکاؤنٹ بھی کھنگالے جا رہی ہیں ابھی مہ کالی شاہ مندر بسمارتی میں جو ٹکٹ کے ساتھ پرویش ہوتا ہے لیکن کچھ بیقتیوں کو بداؤ ٹکٹ اینٹری کرواتے ہوئے دو لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن کے نام سونیل اور انیل ہیں مہاں جن کے ہی رہنے والے ہیں ابھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بداؤ ٹکٹ بھی انٹری کر رہے ہیں تو اس ڈیو ویشن میں ہماری راتریگرس ٹیم کے دعا کو لگایا گیا تھا جن نے ان دونوں کو پکڑا ہے ابھی تھانے پر لائے گیا ہے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور ان کے کیمرے کی ریکارڈنگ اور ساتھ میں ان کے اکاؤنٹس وغیرہ چیک کیا جا رہے ہیں آگے جو بھی ڈیٹیلز ملے گا اس کے آدھر پر ان پر کاروائی کی جائے گی گوائلر پولیس نے بڑی کاروائی کی پولیس نے پچاس لاکھ کا گانجہ پکڑا ہے کرائم برانچ نے چار سو پچاس کلو کا گانجہ پکڑا ٹرک میں اوڑی شاہ سے گوائلیہ لائے جا رہا تھا گانجہ گانجہ لائے چار آروپی پکڑے گئے ہیں تین یوپی اور ایک رادستان کا آروپی ہے موکہ آروپی فلائٹ سے اوڑی شاہ جا کر ڈیل کرتا تھا پولیس چیکنگ سے بچنے کے لیے ٹرک کے آگے چلتی تھی آروپیوں کی لگزری کار مہاراچپورا دھانا پولیس اور کرائم برانچ آروپیوں سے پوچھتاش میں جھٹے ہوئے موکہ آروپیوں پکڑی ہے چار سو چیتر گرام کا کلو گرام گانجہ پایا گیا پڑیا سے پیک کیا ہوا گانجہ ہے یہ اوڈیسہ سے لائے تھے اور ان میں جو آروپی پکڑے ہیں ان میں سے ٹیم باہر کے رہنے والے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ لگاتا رہے کارک کر رہے تھے پچھلے تین سال سے اور یہ اس کا کل کیمت جو گانجہ پکڑا گیا اس کا کیمت پچاس لاکھ ہے وہیں ساغر میں آپ کا روحاگ نے بری کاروائی کی ہے چھے سو اکتالیس پیٹی ودیشی شراب کو ضبط کیا شراب کے کیمت تین کروڑ پچاس لاکھ سے زیادہ ہے دستاویز میں چھے چھار کو لے کر شک ہوا روٹین چیکنگ کے دوران شراب پکڑی گئی شراب وہ ٹرک کو ضبط کر دیا ہے دلی سے ہیدرباد لے جائی جا رہی تھی شراب مال تھون چیک پوسٹ پر شراب پکڑی گئی آج چار سنگی تلاگوں ہونے کے بعد چناوو میں دھنبل کا استعمال روکنی کے لیے پرشاسن سکت چیکنگ ابھیان چلا رہا ہے اور اس طرح راہستان بورڈر پر مورینا کی اللہ ویلی چیکنگ بودھ پر ایک بس سے سالے تین کنٹل چاندی کے گہنے پکڑے گئے ہیں چاندی کے اس گہنوں کا ویڈیو کوچھ بس سے ان دور کے پرشاسن جب اس چاندی کے کاغذات مانگے تو اسے لے جانے والے لوگ کوئی کاغذ نہیں دکھا پائے کر رہے تھے ویڈیو کچھ بس اس کی تو اس میں ایک بکتی کے پاس میں ایک اس میں بس میں بہت بڑی ماترہ میں چاندی رکھی ملی جس کو تلوایا گیا سمکس پنچان تو لگ بگ وہ ساڑھے تین کنٹل چاندی تھی اور اس چاندی کے سمبند میں کسی بکتی کے دورہ کوئی دستاویے صحیح سے پرشت نہیں کیے وہ چاندی کے جوہلی تھی انپیکٹ اور یہ لوگ آگرہ سے لے کر کے آ رہے تھے اور یہ پردر آگے لے تھے ادھا مرانہ میں پچھلی سپتہ پورو سانسد بابولاد سولنکی کے گھر میں ہوئے لاکھوں روپیوں کے چوری کے ماملے میں بابول اس نے ایک آر اوپی کو گرفتہ کر دیا اور پچاس سولہ سونے کے گہنے برامت کے پکڑا کے آر اوپی پورو سانسد کے گھر کے پاس ہی رہتا ہے اس نے اپنے گھر کے پاس ان گہنوں کو زمین میں دبا دیا تھا رتلام کے سیجا وطہ گاؤں کے سرکاری اسکول کے ایک شکشک پر چھاتراؤں سے اشلیل ویڈیو کلپ دکھانے کا آر اوپ ہے پیڑتوں نے اس کی شکارت چائرز لائن میں کی جس کے بعد پیڑتوں کی کاؤنسلنگ ہوئی ہے چھاتراؤں کی شکایت پر پولیس نے اوپی شکشک کے خلاف کی اس ترچ کر دیا پیاس کی قیمتوں نے ایک بار پھر سے لوگوں کا بجر بگاڑنا شروع کر دیا ہے کچھ دن پہلے دس سے بیس روپے پرتی کلو بکنے والا پیاس فلحال پچاس سے ستر روپے پرتی کلو بک رہا ہے کھنوا کی مندی میں پیاس کی آوک پر بھی اثر پڑ رہا ہے آشنگ کا یہ ہے کہ پیاس سو روپے پرتی کلو سے ادھک تک بک سکتا ہے مندی سور میں بھی پیاس کی قیمتوں میں اچانک بڑھوتی ہوئی کبھی دو روپے کلو سے دس روپے کلو تک بکنے والا پیاس اچانک ساٹھ روپے کلو مہنچ گیا جس سے محلاؤں کی کچن کا بجٹ بگڑا ہوا ہے جنگل سے گرامیڑ شیطروں کی طرف تیندوئے کا رکھ چنتہ کا وشہ بن گیا ہے اس کے اکثر جنگلی جانوروں کی کوئے میں گرنے کے خبریں آتی رہتی ہیں بڑوانی میں بھی ایک تیندوئا کسان کے کھیت کے کوئے میں گر گیا جس کی خوشنہ گرامیڑوں نے بنوھاگ کو دی بنوھاگ نے پچھڑا لگا کر گھنٹوں کی مشاکت کے بعد ایندوئے کا سفلت اس کو کیا اور اسے جنگل بے چھوڑ دیا اب آپ کو لے چلیں گے نرمدہ پورا ہمزلے کے ست پورا ٹھائگرزہم میں جہاں سے دلچسپ تصویریں سامنے آئیں یہ تصویریں چوڑنا رہنج کی جہاں ایک باغین اپنی تین شاوکوں کے ساتھ واک کرتے ہوئی دیکھی گئی رومانچت کر دینے والے اس نظارے کو فورسٹ آفیسر دھیدر سنگھ چوہان نے اپنے کیمرے میں قید کیا اور اپنے فیس بک ایکاؤن پر شیئر کیا ہے تو اسی کے ساتھ افضال اس بولٹر میں ترہی ایک قبرانے لغتہ جاری ہے نمسکار